زقاة کسی بھی آفیس کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اگر آپ اصول فالو نہیں کریں گے تو آپ وہاں کے مکمل انسان نہیں بن سکیں گے آپ کو وہاں کے مکمل گنے چنے انسانوں میں نہیں گنا جائے گا تو اگر آپ اسلام کا رکن ادا نہیں کریں گے تو آپ اسلام کو کیسے مکمل کریں گے اپنی مال کے اوپر زقاة دینا یہ لازم ہے اور زقاة دینے سے آپ ہی کے مال کی حفاظت ہوتی ہے آپ تو مسلمان ہیں اگر آپ زقاة دیں گے تو آپ کی مال کی حفاظت گرنٹی کی بات ہے کیونکہ نبی اکرب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی مال کی زقاة تو اور یہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گئے یہی باقیہ یہ حدیث شریف کو آزمانے کے لیے ایک نصرانی جو کہ غیر مسلم تھا اس وقت کا حضور نبی اکرب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہتی تو اس کے بعد وہ نصرانی جو ہے اس بات اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا چلو میں آزماتا ہوں تو اس نے اپنے مال کا حساب لگایا اور زقاة دینی شروع کر دی غریبوں میں اس نے زقاة دے دی وہ زقاة دے رہا تھا تو اس کا ایک گہر مسلم جو ہے دوست یا بھائی جس طرح بھی کہہ لیں وہ اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ یار یہ تو مسلمانوں کا کام ہے زقاة دینا تم کس طرف چل پڑے ہو اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی سے سنا ہے زقاة دینے سے تمہارے مال کی حفاظت ہوتی ہے تو میرا کچھ مال کسی کافلے سے آ رہا ہے وہ کافلہ بہت بری جگہوں سے گزرنا ہے جہاں پر لوٹ مار کا خدشہ ہے جہاں پر اکثر کافلے لٹ جاتے ہیں کچھ بھی بچتا نہیں ہے تو میرا اس میں مال بہت زیادہ ہے میں نے اس کی بھی زقاة زقاة مکال کر غریبوں میں تقسیم کر دی اور اگر وہ مال لٹ گیا تو میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں ان غریبوں کو مار کر پھر سے زقاة اپنی واپس لے لوں گا اپنا مال واپس لے لوں گا اس نے یہ پلان بنا لیا کہ میں نبی فلانے مسلمانوں کے نبی کی بات کو آزماؤں تو سہی تو جب اس نے یہ عمل کیا تو کیا ہوا چند دن بعد اس کا جو کافلہ آنا تھا اس کے تک اس کی خبر پہنچی کہ تمہارا کافلہ لٹ گیا وہ جو کافلہ آ رہا تھا جس میں تمہارا مال تھا وہ سارے کا سارا کافلہ لٹ گیا ہے وہ نصرانی وہ گصے سے لال پیلا اور اپنے کچھ چمچوں کے ساتھ اٹھا تلواریں ننگی تلواریں لیے حضور نبی قرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا کہ آج میں ان سے جنگ کروں گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ زقاة دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے میرا مال تو لٹ گیا لیکن ابھی وہ جا رہا تھا اس کے پاس پھر ایک خط پہنچا اور جس میں لکھا تھا کہ تمہارا سارا مال بچ گیا ہے اور باقی سارے کافلے کا مال لٹ گیا ہے تمہارا مال بچا کس طرح تمہارا جو غیروہ تھا کافلوں میں غیروہ بنے ہوتے تھے نا تو اس کا جو غیروہ تھا اس میں لکھا تھا کہ اس کی ایک اونٹنی تمہاری ایک اونٹنی بیمار ہو گئی جس کی وجہ سے تمہارا گروہ کافلے سے پیچھے رہ گیا تمہارا مکمل گروہ کافلے کو چھوڑ چکا تھا کافلہ آگے روانہ ہو گیا تمہارا گروہ پیچھے رہ گیا آگے والا کافلہ لٹ گیا اور تمہارا گروہ بچ گیا وہ اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ مکمل واقعہ بیان کیا اور فرمایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور اسی وقت مسلمان ہو گیا تو یہ غیر مسلم کے ساتھ زکاة کے واقعات ہیں کہ اللہ ان کو بھی تباہ نہیں کرتا ان کے بھی مال کی حفاظت کرتا ہے اگر وہ بھی زکاة دینا شروع کر دیں اللہ ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے تو آپ تو پھر مسلمان ہیں اللہ آپ کے مال کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا اللہ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے